السلام علیکم دوستوں پید الحج کے اس سفر کو اب لوگ کھیل سمجھنے لگے ہیں دوستوں ایک اور شخص اب پید الحج کے لیے فیروز آباد سے نکل چکا ہے جب سے شہاب بھائی حج کے لیے نکلے ہیں تب سے وہ کافی چرچہ میں ہیں اور ان کے بعد ممبئی سے مستان بابا بینا پاسپورٹ اور ویزا کے نکلے تھے اور اب حاشم نامی شخص فیروز آباد کے اتر پردیش سے حج کے لیے بینا پاسپورٹ اور بینا ویزا کے نکل لیے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کافی لوگ بھی چل رہے ہیں ان لوگوں نے پید الحج کو خیل بنا کر رکھ دیا ہے بینا کسی اسباب کے اپنے گھروں سے ایک بیک ٹانگ کر اور ایک چھاتا لے کر نکل لائیں دوستوں شہاب بھائی نے سارے ڈاکیومنٹ پورے کیے اور سالوں سے وہ اس سفر کے لیے محنت کر رہے تھے تب آج جب ان کی ساری فارمیلٹیز پوری ہو گئی ہیں تب وہ اس سفر کے لیے نکلے اور یہ لوگ بنا کسی کاغذ کے حج کے لیے نکل لائیں جبکہ یہ لوگ بنا بیزے کے بورڈر بھی کروس نہیں کر سکتے دوستوں حاسم کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ان کے دل میں بہت پہلے سے حج کرنے کی خواہش تھی لیکن آج وہ اس سفر کے لیے نکل چکے ہیں اور ایسے لوگوں کو لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں وہیں اگر میں اپنی رائے دوں تو شہاب بھائی نے سارے کاغذات پورے ہونے کے بعد سفر کی شروعات کی تو میں ان کا سپورٹ کرتا ہوں لیکن ان لوگوں کی طرح بنا ویزا اور بنا پاسپورٹ کے جانے والوں کا میں بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتا دوستو آپ لوگوں کی اس سے متعلق کیا رائے ہے آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں